اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفورٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں گے وہ لوگ جو یو اے ای سے باہر فسے ہیں چاہے وہ ریسنٹلی گئے ہیں چاہے وہ کافی ٹائم سے باہر فسے ہیں ان لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے خوش خبری ہے کہ آپ ابھی ویڈاؤٹ اپروول جو ہے یو اے ای میں آ سکتے ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں جو سکرین شاٹ دیکھاؤں گا ان کو دیکھیں اس کے بعد کومنٹ کر کے بتائیں اور اس کے بعد جو اپنی رائے کا ایزار آپ کریں گے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہماری یوٹیوب کے سبسکرائبر ہیں میری جو سبسکرائبر ہیں یوٹیوب فیملی میں سے ایک میمبر جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور جو دو مہنے ویڈیوز ڈالی ہیں کہ اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ ایرے ریبیا سے شارجہ کی ٹکٹ کرویں آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا ابھی بہت سے یوٹیوبرز بہت سے چینلز والے یوٹیوب چینلز والے جو میری طرح آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ بھائی سب فلائٹس آپ کو نہیں لے کے جائیں گے جب تک آپ کے پاس گرین میسج نہیں ہوگا تو ہمارے یوٹیوب کے جو سبسکرائبر ہیں میری ویڈیوز جو دیکھ کے میری ویڈیو کو سن کے جو آئے ہیں ان کی بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ فیصلہ بات سے شارجہ ایر ریبیا سے بغیر اپروول کے بغیر گرین میسج کے یو اے میں آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ ان کا یہ ریڈ میسج والا جو سگنل اینا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ان کا بورڈنگ پاس دیکھیں ٹھیک ہے جی بورڈنگ پاس ان کا جو نام لکھیا وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ کیوں میں کر رہا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی فیک ہے بھائی یہ تو دکھایا نہیں وہ تو دکھایا نہیں بھائی کسی کے پرسنل انفرمیشن جب تک وہ خود بندہ مجھے پرمیشن نہیں دیتا تب تک میں وہ میں نہیں شو کرتا بورڈنگ پاس پہ آپ کو ہر ایک ڈیٹیل مل جائے گی آج 26 نیومبر 2020 ہے آج کی یہ ویڈیو ہے آج کا یہ کیس ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ابھی ان کا جو ویزا دیکھ لیں ویزا ایشو کہاں سے ہے ابو دبی سے ان کے پاسپورٹ کے پہلے چار پانچ نمبر دیکھ لیں اور جو میں نے ریڈ میسیج آپ کو دکھایا اس کے پہلے چار پانچ نمبر دیکھ لیں ان کے اوپر پھر ایک ایمرس ڈی نمبر ہے ویزے کے اوپر اس کو آپ دیکھ لیں اور پھر جو میں نے ریڈ میسیج آپ کو دکھایا ہے اس میں اس کا دیکھ لیں ایمرس ڈی کے جو 7841991 ایسے کر کے جو بھی ان کے نمبر آ رہے ہیں وہ میں نے اس لیے شوہ کرائیں تاکہ آپ کو آپ اس کو دیکھ سکیں کہ اس میں نے ہر چیز کی شوہ کرائی ہے اس بھائی نے میری ویڈیو دیکھی انہوں نے رسک لینے کا سوچا اور وہ فیصلہ باز سے شارجہ کی انہوں نے ٹکٹ کروائی اور وہ شارجہ آ چکے ہیں دوبارہ سے میں ایک بات رپیٹ کروں گا جو لوگ کرتے ہیں میرے بھائی وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن لوگوں کو کمپنیز نے وارننگ لیٹر دے دیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس ڈیٹ پہ جوائننگ نہیں کریں گے تو آپ پھر بیٹھے رہے ہیں اپنی کنٹری میں جہاں بیٹھے ہیں ان کی جاب ضائع ہو سکتی ہے وہ اپنی فیملی کے شاید سربراہ ہوں وہ اپنی فیملی کو پالنے والا صرف وہ ایک ہی بندہ ہو اگر وہ ہی بیٹھ جائے گا گھر میں تو کفالت کیسے چلے گی آپ کیسے وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے گا بھائی گریٹی سائز کرنے سے پہلے آپ نہیں رسک لینا چاہتے تو نہ لیں گرین میسیج کو لینے کے لئے بھی جو جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں ویڈاوٹ اپروول ویڈاوٹ گرین میسیج اور ابودبی اور الین کا ہی ان کا ویزا ہے ٹھیک ہے اینڈ پہ آپ کو ان کا وائس میسیج بھی میسن ہوں گا اس بھائی نے جو مجھے وائس میسیج کیا ہے ٹھیک ہے دو آپشن آپ کے پاس ہیں بھائی وہ حضرات جن کو وارننگ لیٹر مل چکے ہیں اور یہاں وہ رسک لینا چاہتے ہیں میرے بھائی وہ رسک لیں فیصلہ باز سے شارجہ ٹکٹ کروائیں ٹوٹلی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے میرے بھائی میں آج یہ ویڈیو بنا رہا رہا ہوں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں شام کو رول چینج ہو جو پتہ نہیں ہے رسک ہے لینا ہے آپ کی مرضی ہے اپنی ذمہ داری پہ میرا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا بہت سے کامل میں نے دیکھے ہیں بھائی بہت بڑا رسک ہے پیسے کا ویسٹ ہے یہ ہے سب کچھ رسک اسی کا ہی نام ہے رسک اسی کا ہی نام ہے بھائی آپ نے رسک لینا ہے تو پھر اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو پھر کرنی پڑیں گی اگر نہیں لینا تو ہم آپ کو ٹوٹ کے بتاتے ہیں کہ بھائی کیسے آپ نے آئی سی کا گرین میسیج لینا ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں جن لوگوں کو وارننگ لیٹر مل چکے ہیں یا وہ آنا چاہتے ہیں واپس ان کی ایک مہینے کے چھٹی تھی امرجنسی لی پہ تھے ان کو ریڈ میسیج آ رہا ہے گرین میسیج نہیں آ رہا خدا نخواستہ کسی کے کسی کے ڈیتھ ہو گئی ہے کہ کوئی بیمار ہے کوئی اپنی فیملی کو ملنے گیا کسی بھی ریزن سے گیا بھی واپس آنا چاہتے ہیں اگر وہ رسک لینا چاہتے ہیں اگر آپ آپ رسک لینا چاہتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ ٹھیک ہے میرا کام تھا صرف انفرمیشن دینا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا رسک لیں اور آجیں فیصلہ بارٹو شارج آپ پاکستانی ہیں دوسری کنٹریز کے جو ہیں اپنی اپنے ائرپورٹ سے دیکھ لیں جو ریویا جس ائرپورٹ چاہتی ہے ایک دفع جا کے ٹرائی کر لیں اگر رسک لینا ہے اگر رسک نہیں لینا تو ہم لگے پڑے اس چیز کے اوپر فری آف کاسٹ فریش بللہ سروس ہے جی کہ یوٹیوب کے آپ کو ایک انفرمیشن دینا کیسے آپ ریڈ سے گرین میسیج لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ایڈ ڈ اینڈ امید کروں گا پہلے تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ جائی ہوں گی کرٹیسائز کرنے سے پہلے ان باتوں کو سن لیجئے گا دوسری بات ابھی میں اس بھائی کا آپ کو وایس میسیج سناتا ہوں تجھے ہم سنتے ہیں ان کا میسیج بھائی کا اسلام علیکم کیسے وکار بھائی ٹھیک ٹاک وکار بھائی میں آپ کا چینل دیکھا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کا ویڈیو دیکھا جو آپ نے بتایا کہ رسک لے کے اب آ سکتا ہے رسک لیا دیکھن اگر کوئی بھی ایسا پاکستانی بھائیڈinger جسو共ین ماں ٹھیک ہے وہ عمرجنسی آج ہی ٹکٹ کرے کہ ایسا پاکستانی بھائی ہے جس بھائی ٹکٹ کرے تو انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا بس یہ بات سب رسک کے اوپر ہی ہے بلکل کیونکہ جب کسی کا قسمت ساتھ دے گا بے شرک وہ بھی آ سکتا ہے یہ سب دیپینڈ ہے قسمت کے اوپر اور زیادہ ٹائم آدمی کو بولو آپ وہ نہیں کرو بس آپ جلدی سے آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا جی تو آپ نے دیکھا بھائی نے وائس میسری بھی کیا اب اس میں یہ کرتیسائز نہیں کیجئے گا کہ یہ ایڈڈ کی ہے یہ وائس میسیج ڈریکٹلی ہے آپ کو سنایا وائس میسیج امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی باتیں اچھی لگی ہوگی عمل بھی کریں گے اگر کسی نے کرنا ہے سب کچھ رسک پہ ڈپینڈ ہے پیسہ بھی ہے وقت ہے سب کچھ ہے آپ شروع کی میری ویڈیوز دیکھیں میں نے ان میں بولا ہے کہ پیسہ نہ زائیں کریں ٹائم ناز آئے گھریں ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں کو بہت اشد امرزنسی ہے وہ آئیں بار بار یہ تین تیتری دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو کریٹیسائز کرتے ہیں کومنٹ باکس میں آکے ٹھیک ہے میری کو لڑائی نہیں ہے میرا ایک مدد کرنے کا جذبہ ہے میرا جہاں لوگوں کی مدد ہو جائے انفارمیشن تک پہنچ جائے آگے آپ کی مرضی کہ آپ نے کیا کرنا ہے امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی انفارمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیتے رہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ